سب سے پہلا انجام جو لوگ قرآن کو چھوڑیں گے نہیں پڑھیں گے دنیاوی برزخی آخرت تین سٹیپ میں جیسا فائدے رکھا تھا تین سٹیپ میں نقصان رکھتا ہوں پہلا دنیا کے کیا نقصان ہوں گا اللہ کی کتاب نہیں پڑھیں گے اس کی فضیلتوں کے فائدے نہیں اٹھائیں گے تو آئیے سنیے سب سے پہلا نقصان ہوں گا تکلیف دے زندگی بدتر زندگی بری زندگی رسوہ زندگی زلالت کی زندگی کم تر زندگی رسک اعتبار سے کمی اور تمام اولاد کے سب اعتبار سے کمی ایک بری زندگی جییں گے جس کے تعلق سے سورہ تہا سورہ نمبر بیس آیت میں ایک سچوبیس میں اللہ نے فرمایا ہے جو میرے ذکر سے قرآن سے آراز کرتا ہے میں اس کی معیشت کو برباد کر کے رکھ دیتا ہوں کھیج دیتا ہوں اس سے معیشت سمجھتے نا بلکل سیمپل سیتہ سادہ لفظہ بھی کئی ہو معیشت زن کا اس کی روزی روٹی کھیج دیتا ہوں اس سے بری زندگی دیتا ہوں دنیا کی اس کو اللہ کا وعدہ ہے اللہ اپنے وعدے میں جھوٹا نہیں ہے اپنے وعدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتا ہے تو کہا اس کی زندگی میں دنیا کی برباد کر کے رکھ دوں گا اس کا معیشت برباد کر کے رکھ دوں گا اس کی روزی روٹی اس کی اولاد سب کچھ بگاڑ دوں گا تو پہلا نقصان اٹھاتے ہیں اللہ کتاب کو چھوڑ کر ہماری معیشت برباد ہو جاتی ہے دوسرا نقصان شیطان کا تسلط ایسی قوم اور ایسے لوگوں پر ہو جاتا ہے جو قرآن کو چھوڑ دیتی ہے لوگوں پر بھی افراد پر بھی ہوتا ہے اور قوم پر بھی ہو جاتا ہے پوری نسل کی نسل اللہ برباد کرتا ہے آئیے اس کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن میں سورہ زخروف سورہ نمبر تیرہ تالیس آیت میں چھتیس سے لیکن سنتیس میں اللہ نے فرمایا اور فرمایا جب ایک بندہ میرا میرے ذکر سے عراض کرتا ہے قرآن سے دوری اختیار کرتا ہے تو رحمان اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے اور وہ اس کا ہمیشہ کا ساتھی پھر مرنے تک بن جاتا ہے جب اللہ کے ذکر سے انسان بہت دنوں تک دور رہتا ہے ایک شیطان اللہ اس پر سوار کرتا ہے اور وہ اس کا خرین اس کا ساتھی دوست اور مرنے تک اس کا جوڑی دار بن جاتا ہے آگے فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ أَنْسَبِيلِ اور وہ اس کو اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے پھر وہ شیطان ویسے ہی گمراہیاں بہت زیادہ اس پر شیطان کا سوار ہونا بھٹکاتا ہے اور چور آگے کیا ہوتا ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ اور ایسا دکھاتا ہے کہ تم تو ہدایت پر چلتے رہو جیسا کر رہے ہو سبحان اللہ کیسی گمراہی اللہ تعایے اللہ شیطان مسلط کرتا ہے شیطان اس کو اللہ کے راستے رکتا ہے نہ صرف رکتا ہے بلکہ اس نے جو طریقے پر غلط کہتا ہے یہ تو ہدایت کا راستہ ہے اسی پر چلتے رہو یہ دوسرا نقصان دنیا میں شیطان ہم پہ سوار ہو جاتا ہے تیسرا ظلط اور رسوائی کی زندگی جیتے ہیں ہم قرآن کو چھوڑ کر غلبہ نہیں ہوتا ہے ایسی قوم کا اس کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ بہت سے لوگوں کو عروج دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو پستی میں وزالات اور گمراہی میں دالتا ہے کس کی وجہ سے اس کتاب کے وجہ سے تو جن لوگوں نے اس کتاب کو اٹھایا وہ یاد رکھی اللہ ان کو عروج دیتا ہے صحابہ نے اس کتاب کو اٹھایا کیسا عروج اللہ نے دیا جن لوگوں کو پہچانتا نہ تھا وہ دنیا کے لئے جو مینارے نے جس کو بولیں گے مینار بن کا حدایت کی کہ لوگ دیکھ کر اپنے زندگیاں بدل رہے ہیں ہوا نہیں ہوا لیکن آج ہم دیکھی کیا ہم پہ عروج اور کوئی غلبہ ہے کیا عزت کی زندگی جی رہے ہیں آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں اس واقعے سمجھ میں آئیں گا کیا عزت تھی ان لوگوں کے جن لوگوں نے قرآن کو اپنے ہاتھ میں تھاما اور زندگی گزاری چھے سو باویس یہ جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد کا واقعہ ہے اور چھے سو باویس عیسوی کی کم و بیج بہرحالی واقعہ ہے جس کے اندر ہوا یوں کہ ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ ایک وفد جو خسطنطنیہ سے لڑنے کے لئے گیا خیسر کا شہر تھا ٹھیک تو وہاں مسلمان اس سے لڑنے کے لئے گئے جس میں ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ بھی تھے جن کی عمر اسی سال ہو چکی تھی بہت بڑے ہو چکے تھے جب وہاں گئے لوگوں نے مسلمان میں پڑھا دالا کوئی جنگ تو نہ ہوئی لیکن ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ بیماری سے انتخال کر گئے فوت ہو گئے ان کو وہی خلے کے بازو دفنا دیا گیا فوت جہاں گھراو کر کے رکھی تھی وہی دفنا دیا جب خلے کے بازو دفنایا اور خیسر کو پتا چلا کہ یہ صحاب رسول تھا یہ ان کے جو ہے نبی کا ساتھی تھا تو اس نے خط لکھا اس فوت جو جا رہے تھی کہا تمہارے جانے کے بعد اس کی ہڈیوں سے میں کھلوار کروں گا دفنا کے تو جا رہے ہو چلے جاؤ اب تم کو مزا چکاؤں گا اس کو زلیل کروں گا اس شخص کو جو تمہارے نبی کا ساتھی تھا اس کو زلیل کروں گا تو اس فوج کے سردان نے پھر جواب دیا کہا لکھو اس کو جواب دو خیسر کو اور کہا خصم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے اللہ کی خصم کہتا ہوں اگر تُو نے یہ سلوک کیا اس کی خبر کے ساتھ کی تُو نے اس میں سے ہڈیاں نکالی تو یاد رکھنا جتنے گرجہ ہماری حکومت میں تمہارے سب کو ڈھا دوں گا اور پورے حیسائیوں کی خبریں اکھار کر رکھ دوں گا جیسے یہ خد وہاں پہنچا خیسر کے پاس تو خیسر نے جواب دیا میں تو صرف تمہاری دینی حمیت کو جانچ رہا تھا خصم کماری مریم کی میں ایسا سلوک تمہارے نبی کے ساتھی کے ساتھ کیسے کروں گا میں تو اس کو عزت سے رکھوں گا اور ان کے جانے کے بعد اس نے احترام کے ساتھ ان کی خبر کو باقی رکھا تو انداز لگا یہ جو لوگ خوران پڑھتے تھے خوران پر زندگیاں تھی ان کے جیتے جیتے تو ان کو دھکا لگانا دور یہ تو رہا دور کی کیوں کسی کی جان لے لے مسلمان کی اس کی عزت لوٹ لے اس کی عبرو لوٹ لے اس کا پیسہ لوٹ لے اس کا خون سرعام بھائے یہ تو دور کی بات ہے ایک مردہ مومن کے ساتھ برا سلوک کرنے کی طاقت اور حمد نہیں تھی ان میں ایک مرہوے انسان کے ساتھ برا سلوک کرنے کی طاقت نہیں تھی ان میں یہ تو رہا دور کی کسی زندہ مومن کو کبھی دھکا لگایا اور رہا لگایا تو کیسا عروج اور غلبہ دیا تھا اللہ نے کیسی عزت دی تھی قوموں کے اندر کی مر بھی جائے تو لوگ رسپیکٹ کر رہے ہیں اس شخص کی آج جیتے جی ہمارے کیا ویلی اور کیا وزن ہے وہی وزن ہے ہمارا جو رسول اللہ نے فرمایا تھا ایک زمان آئیں گا تمہاری تعداد تو بہت ہوں گی لیکن تمہاری مثال سمندر کی جھاک جیسی ہوں گی سمندر کی جھاکی کوئی ویلی ہوتی ہے آتا ہے بہت زیادہ رہتا ہے سب سمندر واپس جاتا ہے تھوڑی در میں بلبلے ختم ہو جاتے ہیں تو یہ تو دور کی بات ہے کسی زندہ مومن کو کوئی دھکا لگائے عزت عبرو لوٹے ان کی عورتوں پر بری نظر دالے ان کے ساتھ زناک بلجبر کرے ان کے ماں بہنوں کی عزت لوٹے ان کے گھر بار لوٹے یہ تو دور کی بات تھی ایک مردہ مومن کے ساتھ اس کی ہڈیوں سے کھلوار کرنے کے بارے میں سوچ کر بھی ان کے جسم پر کاتے آتے تھے تو ایسی عزت دیتا ہے اللہ خوران پر پڑھنے والوں ایسی عزت دیتا ہے خوران پر عمل کرنے والوں کی کہ ان کے مردہ میت کے ساتھ بھی کوئی کھلوار کرنے کی ہمت نہیں کرتا تو یہ عزت ملتی ہے یاد رکھی اور اگر نہ ہو تو ایسی زلت ملتی ہے کہ جیتے جی جو ہے لوگ ہم کو اگر اٹھو بلے تو اٹھنا بلتا بیٹھو بلتا اخوام عالم کی گندگی اور گھان کھا کر زندگی گزارتے ہیں ہم دنیا کے اندر جب لوگوں کو دینے والے تھے آج لینے والے بنے ہوئے تو یہ زلت ملتی ہے خوران چھوڑ کر اسی طرح برزخ میں کیا ہوں گا یہ تو دنیا کی زلتیں تھی کہیں بے شمار ہے میں نے تین کی نوائی صرف برزخ میں کیا ہوں گا